اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل واسٹ انفارمیشن اینڈ نالج آج ہم ڈسکس کرتے ہیں پی ایم ایس جینل نالج کا پیپر جو کہ پی پی ایسی نے کنڈکٹ کیا تھا چار جون دوہزار تئیس کو یہ سالٹ فار میں میں آپ کی ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو کانڈی چینل کو سبسکرائب کر دیں کوئیسن نوبر فرسٹ آپ کی سکرین پر شہور یہ سٹیٹمنٹ کچھ یوں ہے ہمارے پاس سیکنڈ گورنر جنرل آف پاکستان جو کہ رائٹ اپشن ہے خاجہ نازم الدین پاکستان کی جو پہلے گورنر جنرل تھے وہ قید عظم حمد علی جنات تھے اور جو لاسٹ گورنر جنرل تھے وہ تھے سکندر مرزا نیکسٹ کوئیسن ہے ویلٹ ریڈ آرگنیزیشن اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی وہ یکم جنوری انیس سو پچان میں ہوئی تھی اور پاکستان نے بھی نینٹین نینٹی فائیو کو جین کیا تھا اور اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ جنیوہ میں ہے اس کے بعد ہیومن رائٹس دے ہر سال دس دسمبر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اوزون ڈے جو ہے وہ بھی سولہ سیپٹمبر کو ہر سال اس کی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے نیکسٹ کوئیسن ہے فس سیکریٹ ریجنل آف آرگنیزیشن آف اسلامی کوئیپریشن جو کہ اس کی رائٹ اپشن تھے ٹونکو عبد الرحمان جس کا تعلق ملائش کیا سی تھا او آئی سی کی جو اسٹبلشمنٹ ڈیٹ ہے وہ نینٹین سکسٹی نین ہے نیکسٹ کوئیسن ہے وینڈ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ڈائیڈ دس اکتوبہ دوزار اکیس ہے اس کا کریکٹ اپشن تاشکانٹ ایگریمنٹ ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کی درمیان دس جنویلی انیس سو چیاسٹ کو اس کے بعد ہے پوین الیزابیت سیکنڈ ڈائیڈ آن آٹھ سپٹمبر دوزار بائس اس کا رائٹ اپشن تھا ایمینیسٹی انٹرنیشنل ورکس فار پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس تھا اس کا رائٹ اپشن نیکسٹ کوئیسن ہے ویز کرنٹ سیکریٹری آف سٹیٹ آف یو ایس اے جس کا رائٹ اپشن تھا انٹونے جے بلنکن جو اس وقت موجودہ سیکریٹری سیکریٹری ہیں یو ایس اے کے نیشنل فلیک آف پاکستان اس کے بعد ہے بی ڈبل سی ان ایمیل سٹینڈ فار بی ڈبل سی جو ہے اس کا ایبریویشن ہے بلائنڈ کاربن کاپی اچھا نیٹو کب بنا تھا نیٹو کا جو ڈیٹ ہے وہ چار اپریر انیس سو انیکچاس ہے نیٹو ناتھ ایٹلانٹیک ٹریٹری آرگنائزیشن جس میں تھرٹی ون میمبرز ہیں اور اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ بھرسرز میں ہے اس کے بعد ہے سکرنو بیلانگس ٹو ویسکرنی سکرنو کا تعلق انڈونیشیا سے ہے چینہ پارٹ اپ اکوپیشن ازاد جمہو کشمیر چینہ کا جو حصہ ہے وہ سیونٹین پرسنٹ ہے اور انڈیا کی جو اکوپیشن ہے کشمیر پر وہ ہے فارٹی ایٹ پرسنٹ اور پاکستان کی جو اکوپیشن ہے وہ تھارٹی فائی پرسنٹ یہ سب پوچھے گئے ہیں پیپر میں نیکسٹ پوچھے گئے ہیں ہمارے پاس کامان جو کہ برائن فریزنگ ہے اس کا کرکٹ اپشن ٹوٹل گورنر جنرل پاکستان ہسٹری چار تھے ٹوٹل گورنر جنرل پہنے نمبر پہ تھی قیدیعظم دوسرے پر تھے خاجر نازم الدین اس کے بعد غلام محمد اور جو آخری گورنر جنرل تھے وہ تھے اسکندر مرزا نیکسٹ کوئسن ہے جو مغل بادشاہ ہیں جہاں گیر وہ دفن ہیں نیکسٹ کوئسن تھا جو کنٹری ریسنٹ لی جائنڈ یورپیان یونین کروشیا نجین کے تھا یورپیان یونین میں ٹونٹی سیون ممبرز ہیں اور یورپیان یونین کا جو ہیڈکوٹر ہے وہ بیلجیم برسلز میں ہے کرن پریزیڈنٹ آف برازیل کے جو کہ ہے لولا ڈا سلوہ اس کے کرکٹ اپشن تھے پریزیڈنٹ ہے صدر برازیل کے اس کے بعد پرائیم نسٹر آف سعودی اربیہ محمد بن سلمان ہے اس کے کرکٹ اپشن ای سی او ایکانومک کوپریشن ارگنیزیشن اس کی جو فانڈنگ ڈیٹ پوچھی گئی تھی وہ ہے نینٹین ایٹی فائیو اور اس کا جو ہیڈکوٹر ہے وہ تہران میں ہے ایران میں پاکستان بھی پاکستان میں بھی اس کو پاکستان نے اس کو نینٹین ایٹی فائیو ہی میں جائن کیا تھا اس کے بعد انڈیا نے جو نیوکلئر ٹیسٹ کیے تھے وہ نینٹین سیونٹی فور میں کیے تھے اور پاکستان نے نینٹین نینٹی اٹھ میں کیے تھے فسٹ سینسز آف پاکستان پاکستان کی جو پہلی مردم شماری ہوئی تھی وہ نینٹین فیفٹی ون میں ہوئی تھی اور اب جو دوزار تیس میں پاکستان میں مردم شماری ہوئی تھی وہ تھا سیونت سوئی گئیس کب ڈسکور ہوا تھا نینٹین فیفٹی ٹو میں پروٹین فیکٹری ریبوسونز کو کہتے ہیں پروٹین فیکٹری اس کے بعد جو ورچو کا سیمیلر پوچھا گیا یہ میں نے پارٹ فرسٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا بہت جلد انشاءاللہ پارٹ سیکنڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اللہ حافظ